جب آپ اپنا فون کسی اور کو دینے لگتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی کسی بھی اور اپلیکیشن کو ایکسس کرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی میوزک جو آپ چاہتے ہیں خود ہی سٹاپ ہو جائے جو چاہتے ہیں کہ اپنا لاک سکرین بٹن بار بار نہ یوز کریں وٹس ایپ کا ایک بڑا اہم فیچر ہے آپ کے پاس چاہے کوئی بھی آئی فون ہے آئی فون 6S, 6 یا اس سے پرانے والا یہ فیچرز تمام آئی فون پر لاغو ہوتے ہیں میرا نام ہے مدسر اور میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے فیچرز جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا آئی فون کے بارے میں تو ویلکم ٹو دا اردو شو اگر آپ اکثر رات کو کوئی آڈیو بک سنتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خود ہی سٹاپ ہو جائے یا کوئی بھی میوزک جو آپ چاہتے ہیں خود ہی سٹاپ ہو جائے تو آئی فون میں ایک ایسا فیچر ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ میوزک پلے کر کے اس کو آٹومیٹکلی آف پہ لگا سکتے ہیں جتنی دیر بعد آپ چاہیں میں آپ کو اس کا ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں آپ ٹائمر اوپشن میں جائیں جہاں پہ آپ الارم بھی لگاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوگا وینڈ ٹائمر اینڈ اس کو دبائیں اور سب سے آخری آپشن ہوگا سٹاپ پلائنگ اب آپ ٹائمر لگا دیں جتنی دیر بعد آپ نے میوزک کو آف کرنا ہے اب میوزک خود ہی آف ہو جائے گا تو اس طرح آپ کا فون آٹومیٹکلی میوزک پلے کرنا بند کر دے گا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنا لاک سکرین بٹن بار بار نہ یوز کریں اس کے خراب ہونے کی ڈر سے تو وہ لوگ ایک اور فنکشن سٹال کر سکتے ہیں جس کا نام ہے اسسسٹیف ٹچ اس اسسسٹیف ٹچ میں بہت ساری آپشنز آتی ہیں جس میں سے ایک آپشن آپ لاک سکرین بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ اپنی سکرین لاک کرنا چاہیں اس بٹن کو دبانے کی بجائے آپ اس کو اوپن کریں اور لاک سکرین کر دیں اس کو کیسے کریں گے آپ سیٹنگز میں جائیں گے جنرل میں اور ایکسیسیبیلٹی میں یہاں پہ آپ اسسسٹیف ٹچ کی اوپشن ڈھونے فرسٹ او فال اگر آپ نے آن نہیں کی ہوئی تو آپ اس کو آن کریں اور اگر آپ نے آن کی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ اوپشنز یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر میں چاہوں کہ میں ایک اور اوپشن ایڈ کر لوں کسی بھی طرح کی تو میں آپ کے لئے دکھاتا ہوں کہ میں ایک اور اوپشن ایڈ کروں گا تو میں اس پلس بٹن کو دباؤں گا تو ایک اور اوپشن ایڈ ہو گئی یہاں پہ ہے تو میں اس کو دباؤں گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں کیا چیز اس اوپشن میں ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ ساری options ہیں مثال کے طور پر آپ کا notification center نیچے آ جائے آپ Siri کو control کر سکیں control center آ جائے screen rotate کر سکیں 3D touch اور کساری چیزیں تو میں اس میں notification center کو ڈالوں گا کہ میں جب بھی اس کو دباؤں تو notification خود بخود نیچے آ جائے تو میں مجھے ایک ہاتھ سے use نہ کرنا پڑے تو اب notification center وہاں آ گیا اب میں back جاؤں گا اور میں نے home button اس کا بھی assistive touch پہ رکھا ہوا ہے تو میں نے جب home button دبانا ہوتا ہے تو میں assistive touch کو ہی دباتا ہوں تو میں home دباؤں گا اور میں واپس آ گیا اب اگر میں notification چاہتا ہوں تو میں مجھے اپنا یہ ہاتھ اوپر لے کر جانے کی ضرورت نہیں میں اس کو دباؤں گا اور اس کے بعد میں notification center کو دباؤں گا notification center آ گیا ایک اور problem جو اکثر iPhone users face کرتے ہیں کہ جب وہ youtube on کرتے ہیں اکثر ان کو youtube میں صرف audio سننا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو جب بھی youtube بند کرتے ہیں تو جب screen off کرتے ہیں battery save کرنے کے لئے تو youtube بھی خود بخود چلنا بند ہو جاتی ہے تو اس کا بھی حل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ youtube کا audio سنتے رہیں مگر آپ ویڈیو نہ دیکھیں تاکہ آپ battery timing save کرسکے آپ safari open کریں گے اور safari میں youtube open کریں گے اوکے تو آپ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس youtube application ہے آپ اس میں open کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں open نہیں کریں گے اور کوئی بھی ویڈیو جو آپ نے سننی ہے جو آپ نے play کرنی ہے وہ آپ play کریں گے تو اب میں نے اپنی ویڈیو کو search کیا play کرتا ہوں اب میں اس ویڈیو کیونکہ یہ ایک story ہے تو میں صرف story سننا چاہوں گا تو میں کیسے سنوں گا میں اس کو home button دبا کے یا اس button سے exit کر جاؤں گا جیسے ہی میں exit کروں گا youtube کا audio ہے وہ بھی بند ہو جائے گا پھر میں اپنا control center open کروں گا swipe up کروں گا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو میں نے search کی تھی اس کا title یہاں پہ دیا گیا ہے تو جب میں play button دباؤں گا تو وہ audio چل پڑے گا اس کے بعد میں میں آرام سے اپنا phone بند کر سکتا ہوں اور audio چل رہا ہے بابا جی نے پوچھا وٹس اپ کا ایک بڑا اہم فیچر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوزر نے میسیج ریسیو کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوزر نے میسیج ریڈ کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نورملی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ٹکس بلو ہو جائیں گے تب یوزر نے ریڈ کیا مگر اس یوزر نے وہ فیچر بلوک کیا ہوا ہے یا ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے یہ یوزر جب میسیج ریڈ کرتا ہے تو ٹکس بلو نہیں ہوتے تو آپ کیسے دیکھ پائیں گے کہ اس یوزر نے میسیج ریڈ کیا ہے یا نہیں آپ ان میسیجز کو سوائپ لیفٹ کریں گے لیفٹ کی طرف سوائپ کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ میسیج ڈلیور بھی ہو چکا ہے اور ریڈ بھی ہو چکا ہے جیسا کہ اس یوزر نے بلوک کیا ہوا ہے کہ ریڈ کا اپشن نہ دیا جائے تو یہ ہمیں ٹائم نہیں بتا رہا کتنے بجے اور کس ٹائم پہ ریڈ کیا گیا تو یہ تھی ایک مثال کہ جب آپ نے دیکھنا ہو کہ ویدر میسیج ریڈ کیا گیا ہے اور نہیں اور دوسری مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ نے دیکھنا ہو کہ ٹائم کیسے دیکھا جائے تو ہم کسی اور چیٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ دوسری چیٹ ہے جس میں ایک میسیج ریڈ ہو چکا ہے ہمیں نظر آرہا ہے کیونکہ بلو ٹک ہے آپ یہ دیکھنا ہے یہ کتنے بجے ریور ہوا اور کتنے بجے ریڈ کیا گیا تو آپ کیا کریں گے آپ وہی کام کریں گے آپ اس کو لیفٹ کی طرف سوائپ کریں گے تو یہ میسیج بتا رہا ہے کہ یہ نائن فورٹی تھری پہ ڈیلیور ہوا اور نائن فورٹی سیون پہ ریڈ کیا گیا سو آئی فون کا ایک اور فیچر ہے کہ اگر آپ کمپس میں جائیں گے تو یہ کمپس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی داریکشن کس طرف ہے مگر اس میں ایک اور طرح کی کمپس بھی آتی ہے جو چیزوں کو لیول کرنے کی کام آتی ہے جو ایک بہت اچھا لیولر کے طور پر یوز ہو سکتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ جسٹ سوائپ لیفٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا کمپس ہے یہ ایک لیولر کے طور پر اگر آپ اس کو کسی سٹریٹ سکرین پر رکھیں گے آپ کسی بھی چیز کو لیول کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ایک بیلٹ ان اپلیکیشن ہے جو آئی فون میں آئی فون میں موجود ہے نیکس فیچر جو ہے وہ کلینڈر کے بارے میں ہے اگر میں کلینڈر کے بارے میں بات کرنا چرو کروں تو مجھے شاید ایک الگ ویڈیو بنانی پڑے گی کلینڈر آپ کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ سمارٹ فونز انویٹ ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا اب میں کمپلیٹلی کلینڈر پر ڈیپنڈ کرتا ہوں اپنے کسی بھی چیز کے لیے اب میں ریمائنڈر سٹ کرتا ہوں میں لوگوں کی بردے سٹ کرتا ہوں تو کلینڈر کے ایک بہت اچھا فیچر یہ ہے کہ یہ آپ کو بڑا ڈیٹیل انیلیسز بھی دے سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو کیسے دے گا آپ کلینڈر میں جائیں گے یہ آپ کا نورمل کلینڈر ہے یہ منتلی کلینڈر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی کچھ کافی ڈیٹ سیو کیا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹن ہے میرے لیے مگر کلینڈر کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ کلینڈر بہت دیٹیل میں آ سکتا ہے تو آپ اس کو بس لینڈس کے موڈ میں لے کے آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کلینڈر کو انتہائی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ یوزر ہیں جو کلینڈر کو ڈیٹیل سے یوز کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی سیو ایسے کر سکتے ہیں ایکزیک ٹائمنگ پہ اور ایکزیک ٹائم سلوٹ پہ کیسے خود بنائیں گے آپ سیٹنگز میں جائیں گے ساؤنڈز میں رنگ ٹون میں اور آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک وائیبریشن کا اپشن ہے دیفولٹ پہ سیٹ ہے میں اس کو کلک کروں گا تو ایک اپشن دیا گیا ہے جو کہتا ہے کریٹ نیو وائیبریشن یہاں سے آپ اپنی وائیبریشن خود بھی ایجاد کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بنا کر دکھاؤں گا اوکے اب یہ ایریا ہے یہاں پہ جب میں ٹیپ کروں گا تو جتنی دیر میں ٹیپ کر کے رکھوں گا اتنی دیر موبائل وائیبریٹ ہوگا اور جب میں اٹھا لوں گا تو موبائل وائیبریشن ہونا بند ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی دیفولٹ وائیبریشن کسی سپیسیفک شخص کے لئے لگاؤں میرے دوست جب بھی مجھے فون کرے تو مجھے ایسا وائیبریشن آئے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ میں نے اتنی اتنی دیر ٹیپ کیا اور تین بار ٹیپ کیا اب میرا دوست جب بھی مجھے فون کرے گا تو اس طرح مجھے رنگ ٹون بھی آئے گا اور اس طرح مجھے تین بار وائیبریشن ہوگا تو میں اس کو دوبارہ پلے کرتا ہوں ویریفائی کرنے کے لئے کہ وائیبریشن ٹھیک ہے اوکے سو وائیبریشن بہت اچھا ہے اور میں اس کو سیف کرنا چاہوں گا تو میں اس کو سیف کر لیتا ہوں تو آپ اپنے آئی فون کا کیمرا یوز کرتے ہیں اور آپ اس کے لئے ایک الگ software یوز کرتے ہیں تاکہ آپ برسٹ موڈ لے سکیں مگر آئی فون نے یہ برسٹ موڈ بیلٹ ان دے دیا ہے تو اب جب بھی کوئی فوٹو لے رہے ہیں آپ نے جسٹ اس ہوم بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اور آلیڈی برس موڈ فوٹوز لے سکتا ہے تو میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں تو نیکس فیچر یہ ہے کہ اگر آپ one handed use کرتے ہیں آئی فون کا اور اگر آپ اوپر والے آئیکن کو ریچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ہوم بٹن کو دو بار ٹیپ کریں گے پریس نہیں کریں گے صرف ٹیپ کریں گے ایسے اور سارے آئیکنز نیچے آ دیں گے تو آپ کسی بھی آئیکن کو کلک کر سکتے ہیں پر ایکزامپل آپ سیٹنگز میں ہیں اور آپ بیک جانا چاہتے ہیں ساؤنڈز میں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو دو بار ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ اوپس چلے جائیں گے اوکے نیکسٹ اوپشن ہے کہ آپ کو جب بھی فون کال کریں تو لائٹ سے آپ کو نوٹیفکیشن ملے کہ کوئی فون کال کر رہا ہے تو آپ سیٹنگز میں جائیں گے جنرل میں جا کے ایکسیسیبیلٹیز میں جائیں گے ہیرنگ ایڈز میں جہاں پہ آپ کو ایک ملے گا لائٹ فلاش فور الارٹس آپ اس کو آن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایلیڈی نوٹیفکیشن دے رہا ہے اوکے آئی فون کا ایک بہت ہی اہم فیچر سپیشلی جب آپ اپنا فون کسی اور کو دینے لگتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی کسی بھی اور اپلیکیشن کو ایکسیس کرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایکسیبیلٹیز میں جائیں گے اور ایکسیبیلٹیز میں ایک اپشن ہے گائیڈڈ ایکسیس آپ اس کو آن کریں گے آپ اس کا پاس کوڈ سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس لیٹس آئی فون ہے تو آپ ٹچ آئی ڈی سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے فون مانگتا ہے کہ میں نے کس کوئی کال کرنی ہے یا کوئی بھی آپ سے کوئی فون مانگتا ہے یا کوئی بچہ آپ سے گیم کھیلنا چاہتا ہے مگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ بچہ گیم سے نکل کر آپ کی کوئی ایمپورٹنٹ فائل ڈیلیٹ کر دے تو آپ کیا کریں گے آپ کسی بھی اپلیکیشن میں جا کر جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فنگر ڈراؤ ایک اپلیکیشن ہے تو آپ مثال کے طور پر کسی کو دے رہے ہیں کہ آپ اسی اپلیکیشن سے کھیلو تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنا ہوم بٹن تین بار ایک ساتھ پرس کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا گائیڈ ایکسس کو سٹارٹ کر دیا جائے تو آپ اس کو کر دیں گے یس اس کے بعد میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا پاسکوڈ دیں گے اور ویریفائی کریں اب یہ گائیڈ ایکسس سٹارٹ ہو گیا اب کوئی بھی شخص اس اپلیکیشن کے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جب بھی وہ ہوم بٹن پرس کرے گا وہ کہیں اور نہیں جا سکے گا میری یہ فنگر جو ہے وہ آٹچ ایڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو میں اپنی دوسری فنگر یوز کروں گا تو میں اب پرس کر رہا ہوں تو وہ مجھے دے رہا ہے کہ گائیڈ ایکسس is enabled آپ نہیں کر سکتے تو میں جتنی بار مرضی جانا چاہوں میں کچھ نہیں کر سکتا مگر اگر میں اپنی تچ ایڈی والی فنگر جو جو آلیڈی کنفیگرڈ ہے اسے ایک پار ہوم بٹن پرس کروں گا تو یہ مجھے بولے گا گائیڈ ایکسس اینڈڈ اب میں کہیں بھی جا سکتا گائیڈ ایکسس کا ایک بہت اچھا اور فیچر یہ بھی ہے کہ آپ وہ ایریا جہاں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی کلک کرے ان کو سرکل بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ نیچے ایڈ دیا گیا ہے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ اس ایڈ کو دبائے تو آپ اس کو سرکل کر دیں کہ یہ فیچر یوز نہ ہو سکے اب آپ اس کو رزیوم کریں گے اور اب اس جگہ پہ کلک نہیں ہو پائے گا تو بچہ ایڈ پہ کلک نہیں کر پائے گا تو یہ بہت بہت اہم فیچر ہے اور یہ بہت اچھے یوز میں آ سکتا ہے اگر آپ اس فیچر کو جانتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس فیچر کے بارے میں اور بتاؤں ہوں آپ نے سکرین چھوٹ لینا ہے تو آپ سکرین چھوٹ کیسے لیتے ہیں آپ اس ہوم بٹن اور اس پاور بٹن کو اکٹھا پریس کرتے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ کا سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں یہ بات تو بہت ایزی ہے اور آلموسٹ سب لوگوں کو پتا ہے مگر اس کے لیے آپ کو دو ہاتھوں کی ضرورت ہوگی دو ہاتھوں سے آپ کو یہ کرنا ہوگا مگر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہیں آپ کے assistive touch میں ایک option ہے سکرین چھوٹ کی آپ وہ لے سکتے ہیں تو مجھے اب دو ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے سکرین چھوٹ لینے کے لیے میں assistive touch میں جاؤں گا اور سکرین چھوٹ کا بٹن دباؤں گا اور میرا mobile سکرین چھوٹ لے لے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا font selected text کو read کرے تو آپ کہاں جائیں گے آپ settings میں جائیں گے general میں accessibility میں جائیں گے اور اس کے بعد میں vision میں speech میں جائیں گے اور speak selection کو on کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا font ہے کوئی بھی text آپ select کریں گے اس کو آپ کو speech کر کے بتائے گا آپ کو بول کے بتائے گا تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ speech کیسے کی جاتی ہے تو آپ اس text کو select کریں گے اور اس کے بعد میں دیکھیں آپ ایک option دیکھ رہے ہیں speak کی یہ اگر آپ وہ option select نہیں کریں گے تو یہ speak option نہیں آگیا تو آپ اس کو دبائیں گے اس طرح آپ کوئی بھی text کو select کر کے read کر سکتے ہیں موسیقی